نمسکر دوستو انڈیا سپیکس ٹیلی کے فورن نیوز بولٹن میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے میں رتی اگنی ہوتری تو اس نیوز بولٹن میں ہم آپ کو لگاتار جانکاری دیتے رہیں گے دیش اور دنیا سے جڑی تمام خبروں کے بارے میں کہ اس پرکار سے وشو کے بھو راجنی تک سمی کرن تیزی سے بدل رہے ہیں اور ان بدلتے ہوئے سمی کرنوں میں بھارت بھی ایک اہم بھومکہ نبھا رہا ہے ایک مہتوپون بھومکہ نبھا رہا ہے تو شروعات کرتے ہیں آج کے بولٹن کی اور شروعات کریں گے امریکہ سے امریکی راشترپتی ڈانلڈ ٹرم اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ شاید یہ چناو ہار چکے ہیں راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ اب بھی چناو کے نتیجوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے رویے سے ٹس سمس نہیں ہو رہے اور اب بھی یہی مانتے ہیں کہ امریکہ کے اگلے راشترپتی شاید وہی ہوں گے انہوں نے حال ہی میں تازہ خبروں کے انصار ایک ٹی وی انٹرویو دیا ہے چونکہ چناو سے لے کر اب تک کے سمی کا ان کا سب سے پہلا ٹی وی انٹرویو ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ امریکہ کے جو چناو ہوئے ہیں ان کے نتیجے پورو نردھارت تھے یہ چناو پوری طرح سے ایک فراڈ تھے ایک پروپوگانڈا تھا ان کے خلاف وغیرہ وغیرہ تو ٹرمپ نے ٹیلی فون کے مادھیم سے یہ انٹرویو دیا اور اس میں ایک بار پھر سے سپشٹ کر دیا کہ وہ چناو کے نتیجے ماننے کے مور میں فیلحال تو بلکل نہیں ہیں ٹرمپ کا یہ جو روئیہ ہے یہ امریکہ کے لیے اور بھی بہت سی مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ جس پرکار کی ان کے روئیے سے جس پرکار کی راجنیتک استھرتا سے آنترک استھرتا سے امریکہ کی راجنیتی غزر رہی ہے اس سے امریکہ کی مشکلیں اور بھی زیادہ بھر سکتی ہیں کیونکہ ایک طرف تو امریکہ کورونا وائرس کی ویبیشکہ سے جھوڑ رہا ہے تازہ آکڑوں کے انسار ایک دن میں صرف ایک دن میں کم سے کم ڈے لاکھ کیسز کورونا وائرس کے آ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں امریکہ میں ڈے لاکھ لوگ کورونا وائرس سے صرف ایک دن میں امریکہ میں گرست ہو رہے ہیں تو ایک طرف کورونا وائرس کی ویبیشکہ ہے پھر امریکہ کی جو ارتھویوز تھا ہے گرتی ہوئی ارتھویوز تھا ایکانومی جس طرح سے کورونا وائرس سے سلو راؤن ہو گئی ہے وہ مدہ ہے تو پھر تیسری طرف چین کے ساتھ امریکہ کا گہراتا ویاپاری ادھ ہے جو کہ اتنے لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے اور جس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کا کوئی سلیوشن نہیں نکلا کوئی حل نہیں نکلا تو امریکہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے تو جو کوئی بھی امریکہ کا نیا راشترپتی بنے گا اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوگی امریکہ کو ان سبھی سمسیاؤں سے اوبارنے کی لیکن فیلحال جس پرکار کے راجنی تک ارستردہ کے حالات ہیں جس پرکار کا راجنی تک دوند امریکہ میں اندرونی روپ سے چل رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ امریکہ کی مشکلیں آنے والے سمیہ میں کم ہونے کی بجائے بڑھنے ہی جا رہے ہیں اب امریکہ کی بات کرتے ہوئے بائیڈن پر آتے ہیں جو بائیڈن جو کی امریکی پریسیڈنٹ الیکٹ ہیں جنہوں نے یہ چناف چیتا ہے تو تازہ خبروں کے انسار ان کی جو کیابنٹ ہے اس میں بھارتی چہرے ہوں گے اس کی امید ہے بھارتی مول کی امریکی نیرہ ٹنڈن مانیجمنٹ اور بجٹ آفیس کی ڈریکٹر بن سکتی ہیں اور اگر یہ ایسا ہوا تو جو نیرہ ٹنڈن ہے وہ امریکہ کی دیموکرٹک کیابنٹ کی پہلی بھارتی امریکی ہوں گی اس کے علاوہ ویویک مورتی اور ارن مجھومدار دو ایسے بھارتی مول کے امریکی ہیں جن کے نام سامنے آ رہے ہیں اور بہت ہی پرتشتھت جانے مانے امریکی ہیں یہ بھارتی مول کے اور انہیں بھی شاید بائیڈن کیابنٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے ویویک مورتی ایک بہت ہی پرتشتھت جانے مانے نام ہے ایک ڈاکٹر ہے جو کی اوباما کی کیابنٹ میں سرجن جنرل کی بھومکہ میں تھے اور ارن مجھومدار امریکہ کے پرتشتھت جانے مانے ویگیانک انجینئر اور پروفیسر ہے تو ان دونوں کی امید ہے بائیڈن کیابنٹ میں آنے کی اور اگر ایسا ہوتا ہے اگر جو بائیڈن کی کیابنٹ میں اس پرکار سے بھارتی امریکی چہرے سامنے آتے ہیں تو یہ بھارت کے لئے ایک بہت ہی مہتوپور بات ہے کیونکہ یہ سانکیتک طور پر ایک سمبولزم کے طور پر بھارت کے لئے ایک بہت ہی مہتوپور بات ہے کہ بھارتی ہے جو امریکی ہیں وہ بھارت وہ امریکہ کی راجنیتی میں بھی اب اتنی مہتوپور بھومکہ نبھائیں گے آپ کو ابھی شاید ڈانلڈ ٹرم کی وہ ٹیکسس کی ہاوڈی موڈی کی ریلی یاد ہوگی جس میں انہوں نے بہت سارے بھارتی امریکیوں کو سمبودھت کیا تھا اور وہ جو ریلی تھی وہ اس بات کا ایک دیو تک تھی کہ کس پرکار سے امریکہ کے چناووں میں امریکہ کے جو الیکشنز ہیں اس میں بھارتی امریکی جو ووٹرز ہیں ان کی بھومکہ کتنی مہتوپور ہو گئی ہے تو چناو کے بعد بھی ہم اسی چیز کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب امریکہ کے چناووں میں جتنی اہم بھومکہ تھی بھارتی امروڑ کے امریکیوں کی اب چناو کے بعد وہاں کی راجنیتی میں وہاں کی پولٹیکس میں بھی جو انڈین امریکنز ہیں وہ ایک سکریہ بھومکہ نبھا رہے ہیں اب ایک پرمک خبر ہے اسی او سے جڑی ہوئی چوکہ ایک پرمک انتراشتری سنگٹھن ہے یعنی شانگھائی کوپریشن اورگنائیزیشن بھارت بھی اس گروپنگ کا سدس سے اور وشیشکر کی کورونا کال میں اس گروپنگ میں جو بھارت کی اہمیت ہے جو بھارت کا مہتو ہے وہ بہت ادھیک اور بھی ادھیک بڑا ہے اوپر آشتر پتریشی وینکیا نائیڈو نے سوموار کو ایسی او کی ایک ورچوال بیٹھک کی ادھیاکشتا کی اور اس بیٹھک میں نائیڈو نے بغیر کسی دیش کا نام لیے یہ ساف طور پر سپشت طور پر کہا وشو میں اس وقت جو سب سے بڑی سمسیہ ہے وہ ہی سمسیہ ہے اور یہ تو وشو بہت ساری سمسیہوں سے جوج آئے لیکن ہی سمسیہ جو ہے وہ مکھیل سمسیہ ہے اور پراشتر پتی نے یہ بھی کہا کہ ادھی وشو زادہ کی سمسیہ سے ابرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ویشوک ارتھویوستہ اور سسٹینبل ڈیولپمنٹ یعنی سب کو ساتھ لے کر چلنے والے وکاس کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوگی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی او کے سبی صدستی راشتروں کو مل کر ایسے ان نیم قانونوں کو کاریانوک کرنے پر لاغو کرنے پر زور دینا چاہیے جو کی جو کالا دھن ہوتا ہے اس کی فنڈنگ اور انفرسٹرکچر کے نیکزس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس پر پرہار کرتے ہیں ایسی او کی پور صدستیتہ حاصل کرنے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ بھارت اس پرکار سے ایسی او میٹنگ کی جو ہے وہ ادھیاکشتہ کر رہا ہے اور یہ بھارت کے لیے ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور اس میں ایک اور بات جوڑنا چاہیں گے ہم اس میں ایک اور بہت ہی مہتوپور بات ہے جو اس میٹنگ میں بہت ہی مہتوپور ڈیولپمنٹ ہوا تھا وہ یہ کہ بھارت نے ایک بار پھر سے اس میٹنگ میں چین کے وان بیلت وان روڈ انیشیٹیف چین کی جو وان بیلت وان روڈ یوجنا ہے اس یوجنا کو سویکرتی دینے سے بھارت نے اس ایسی او وارتہ میں صاف انکار کر دیا چونکہ ایک بہت ہی مہتوپور بات ہے کیونکہ بھارت کے علاوہ جتنے بھی دیشوں بھی ایسی او کی میمبر کانٹریز ہیں چاہے وہ تزاکستان ہو یا کرکز ریپبلک ہو یا روس ہو ان سبھی نے اس میٹنگ کے انت میں فارمیلی اور چارک طور پر چین کے وان بیلت وان روڈ انیشیئیٹیو کو سویکرتی دی ماننیتہ دی تو بھارت جو ہے وہ شروع سے ہی چین کی وان بیلت وان روڈ یوجنا کے خلاف رہا ہے ویرود رہا ہے کیونکہ بھارت کا ایسا ماننا ہے کہ اس یوجنا کے مادھیم سے یہ یوجنا صرف ایک کور ہے جس کے مادھیم سے جو چین ہے وہ دنیا کے آرثک روپ سے کمزور دیشوں پر اپنا آدی پتیس تاپیت کرنا چاہتا ہے ان کی جو پراکرتک رسورسز ہیں ان کو ایک پرکار سے ہڑپنا چاہتا ہے اور ان پر اپنا آدھی پتیس تاپیت کرنا چاہتا ہے انہیں سر سے لے کر پاؤں تلے تک کرز میں ڈبو دینا چاہتا ہے تاکہ وہ ان سے اپنی منمانی کروا سکے تو اگر دوسرے شبدوں میں کہیں تو یہ ایک پرکار کا جو وان بیل وان روڈ انیشیئیٹیو ہے یوجنا یہ ایک پرکار کا بھارت کا ایسا ماننا ہے سرکار کا کہ یہ ایک پرکار کا جیو پولٹیکل ویپن ہے چین کے لیے اور جس کا استعمال جس کا پریوگ وہ وشو میں اپنا آدھی پتیس تاپیت کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف جو بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو دبانے کے لیے کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک سوفٹ ہیجمنی جسے کہتے ہیں سوفٹ رپوگانڈا اس کے لیے ایک سوفٹ ہیجمنک ویپن ہے تو بھارت نے اس پرکار سے ایسی او میں اپنا مت نہیں بدل کے ایک بار پھر سے اس کی جو سوتانتر نشپکش ویدیش نیتی ہے اس کا ثبوت دیا ہے کیونکہ بھارت کی جو ویدیش نیتی ہے جو فورن پالسی ہے وہ ہمیشہ سے بہت سوتانتر رہی ہے بہت نشپکش رہی ہے اور بھارت کبھی بھی کسی بھی دیش کے یا پھر کسی بھی آئیڈیولوجیکل کھیمے کے دباو میں آ کر جو پرمکھ مددے ہیں ان پر اپنا مت نہیں بدلتا اپنے مت سے ٹس سمس نہیں ہوتا لیکن اس پہ ایک مہتوپور بات یہ بھی ہے کہ جن دیشوں کے ساتھ بھارت کے آنترک مدد بھی ہے بہت سے مددوں پر من مٹاو بھی ان کے ساتھ بھی جن چھیتروں میں بھارت سیوگ کر سکتا ہے کوپریٹ کر سکتا ہے ان چھیتروں میں بھارت ضرور کوپریٹ کرتا ہے ہمیشہ سے سیوگ کرتا ہے اور من مٹاووں کو آپسی وپکشی ناتوں کے بیچ میں بائی لیٹریل ریلیشنشپس کے بیچ میں آنے نہیں دیتا تو آج کے بلٹن کے لیے بس اتنا ہی آپ سے پھر بہت جلدی ملاقات ہوگی دھنیواد ریلیشنشپس